کم کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہی بھجن آ جاتا ہے چلی جا رہی ہے عمر دھیرے دھیرے چلی جا رہی ہے عمر دھیرے دھیرے چلی جا رہی ہے پچاس سال کی عمر کے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ میں ابھی بچاں کچھا ہوں ابھی بہت کچھ کرنا ہے عمر باقی ہے گوھر سے دیکھو پچاس سال کے یدی تم ہو چکی ہو دو چار سال اور کچھ کر پاؤ گے بس ختم کہانی تمہاری ہے تم سملتے ہی رہے جندگی چلی جائی ہے سمل ہی نہیں پائی چلی جا رہی ہے عمر دھیرے دھیرے چلی جا رہی ہے عمر دھیرے دھیرے چھکی جا رہی ہے جن کی کمر جھک گئی اب دھنو شبان کی ضرورت میں خود ہی دھنو شو بھی چلی جا رہی ہے عمر دیر دیر جھکی جا رہی ہے کمر دیر دیر گھٹی جا رہی ہے نجر دیر دیر گھٹی جا رہی ہے نجر دیر دیر جھکی جا رہی ہے کمر دیر دیر کمر جھکنے کی بھی چندہ نہیں ہے، جھک جانے تو نجر چلی جائے کوئی بات نہیں ہے۔ جائے گی ہی ایک دن کیونکہ یہ چیزیں پرمنٹ نہیں ہیں۔ یہ شریر پریورتن سیل ہے اور اس لوگ کا نام مرت لوگ ہے۔ کیا نام ہے؟ مرت لوگ۔ یہ امر لوگ نہیں ہے۔ یہاں سبھی کی ایک دن مرتو ہوتی ہے۔ جنم کے ساتھ ہمیں مرتو جھوڑی ہوئی ہے۔ اور جنم مرتو کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس کو جیون کہتے ہیں۔ جیون جینا ایک چنوٹی ہے۔ اور جیون کو کتنے مہان پرسوں نے سنگھرس بھی کہا ہے۔ اس ڈرگل اسے لائف جیون ایک سنگھرس ہے۔ پرند میں کہوں گا سنگھرس ان کے لیے ہے جو گلتیاں بہت کرتے ہیں۔ باقی جیون اس ڈرگل اسے لائف میں تو کہتا ہوں۔ ریلیکس اسے لائف جیون ایک بھی سرام بھی ہے۔ پڑھا آنند ہے بہت سکھ ہے۔ کلا جاہیے سکھ لینے کی۔ سکھ پانے کی کلا جاہیے۔ یہ سنسار سب کیلئے وہی سنسار ہے۔ وہی سڑک ہے۔ اور اسی سڑک سے سب آئے۔ کچھ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ کچھ لوگ سڑک کے نارے گڑھم گر گئے ہیں۔ کچھ لوگ دوسرے ٹانگ توڑ کے مار پیٹ کر کے ادھریں دھانم کھڑے گئے۔ کیسے چلنا ہے۔ جندگی کی سڑک پر جیون کی گاڑی کو کیسے چلانا چاہیے۔ من ڈولنا نہیں چاہیے۔ کام کروڈ لوگ ہوں۔ ایرشہ دوئے سو رہنکار۔ یہ دو پانچ چیزیں ہی ہیں جو منوس کی من کو پچھلیت کرتی ہے۔ زیادہ لمبا چوڑا ادھائی نہیں ہے۔ بس کام کروڈ لوگ مو تہنکار۔ یہ مین تو پانچ ہے۔ یہ پانچ جس کے بچ میں ہیں۔ اس کی زندگی کے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ اور ان کو نیانترن میں رکھی ہے۔ جیسے آگ چولے کی نیانترن میں رہتی ہے۔ تو بھوزن پکا کر پوری گھر کو کھلاتی ہے۔ لیکن آگ چولے کی شیمہ سے جب پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ نیانترن کو توڑتی ہے۔ تو گھر اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ وہی آگ ہے۔ یہ کام کروڈ لوگ مو اگکار یہ سب نیانترن میں رہیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اور جب نیانترن کی ریتھا کو پار کریں گے تو آپ کی زندگی تہش نہش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لئے ان کو بس میں رکھیں۔ کام بھاسنا پر بھی آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ چنچلتا کروڈ پر بھی کنٹرول ہوگا۔ کتنے لوگوں کو بہت کروڈ آتا ہے۔ کروڈ کے کارن سب رشتے ٹوٹ گئے۔ کروڈ کے کارن ماباب چھوٹ گئے۔ کروڈ کے کارن سانس سسر دور ہو گئے۔ کروڈ کے کارن بھائی بھائی میں بول چال بند ہو گئے۔ کچھ نہیں ہے گسہ 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 بھائی بہن کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اتنا بھینکر کروڈ ہے۔ شنگ بھاگ سے زیادہ کروڈ ہے۔ لیکن یہ کروڈ کروڈ کرنے والے کی بھی ایک دن برت ہو ہو گئی ہے۔ کتنے کروڈھیوں کو میں نے کہتے سنا ہوں کہ اب اس جندگی میں تو ان سے نہیں بولوں گا۔ مر جاؤں تو بھلے ہی۔ کووہ میرا ہانڈ لے کر ان کے گھر پہنچا دے۔ کووہ کو کیا گرج پڑی کی تمہارا ہانڈ ان کے گھر میں پہنچائے۔ کووہ کوئی ٹرک تھوڑے ہے جو ہانڈ ڈھوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں من میں اچھا ہے کہ میری بہن کے گھر میرا مرا ہوا ہانڈ ہی پہن جائے۔ کووہ پہنچا دے۔ کووہ کیوں تو جندہ ہانڈ پہنچا دے بہن کے پیر چھو لے، چھما مانگ لے، گم کھا لے، چھوٹا بل لے، کیا فرق پڑے گا۔ یہ کروڈ تم کو گریب بھی بناتا ہے۔ کروڈ آپ کو اونچے سے اونچے پد سے بھی بنچت کر دیتا ہے۔ یہ کروڈ ہو رہے امکار آپ کو بہت بڑی اوچائیوں پر پہنچنے سے بھی روپ دیتا ہے۔ یہ کروڈ جن جن میں آپ کا بیروت کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لئے شہن سکتی کو بڑھاؤڑا۔ ابھی ایک سجن مجھ سے ملے تھے کہہ رہے تھے کہ پیتا جی نے مجھ کو جمین نہیں دیا، دوسرے بھائی کو سب لکھ دیا ہے۔ تو ہم نے کہا پیتا جی کے دل کو جیتو۔ بولے دل کو کیا جیتو۔ دیکھو اندر دے وہاں گئی اپنی طاقت دکھانے کی۔ کوئی گھبرانہ مت پرارتھ نہ کرو۔ ہم لوگ تو پرارتھ نہ کر سکتے اور تو کچھ نہیں۔ چاروں طرف برس چکا ہیتنے بچا ہے۔ ہی اندر دے وہاں، ہی چھما دے وہاں۔ کوئی گھبرانہ مت تھوڑا تھوڑا بھیگ بھی جاؤ گے تو خاص پھرک نہیں پڑے گا۔ اور یہ ورشا کی بھوندیں، یہ کرپا کی بھوندیں ہیں۔ گرنے دو تھوڑا تھوڑا، کوئی بھاگنا مت، ڈرنا مت، گھبرانہ مت۔ تھوڑا تھوڑا ہم بھی بھیگ جائیں گے کوئی بات نہیں۔ اور اندر دےو کی کرپا ہو جائے گی تو بچ بھی جائیں گے ہم لوگ میں۔ شاہب بندگی بولو، بیٹھے رو، بیٹھے رو، بیٹھے رو، بیٹھے رو، کوئی بات نہیں۔ تم ہی میرے مندل، تم ہی میری پوجا، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی میری مندل، تم ہی میری پوجا، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی رام میرے کڑھائیہ تم ہی ہو، جیوان کی نئی آگے کھوائیہ تم ہی ہو، جی دھر یہ دیکھتا ہوں، نجر تم ہی آتے۔ کیا بات کیا بات؟ سبھی بھڑ کے ساتھ دھکے، تیرے گیتے گاتے، گیتوں کی مال آ کے، روئیہ تم ہی ہو، جیوان کی نئی آگے کھوائیہ تم ہی ہو، تم ہی میری مندل، تم ہی میری پوجا، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی رام میری کڑھائیہ تم ہی ہو، جیوان کی نئی آگے کھوائیہ تم ہی ہو، تم ہی رام میری کڑھائیہ تم ہی ہو، جیوان کی نئی آگے، جیوان کی نئی آگے کھوائیہ تم ہی ہو، کھوائی میری آگھوں کو، دے گیتے 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 ہیں، تم ہی میری کیا، تم ہی میری پوجا، تم ہی دیو بتا ہو، تم ہی ناتدار ہو، تم ہی میری جیون سوامی، تارک سرکار ہو تمہیں میرے جیون سوامی تارک سرکار ہو تمہیں میرے جیون سوامی تارک سرکار ہو تمہیں ناتدار ہو تمہیں میرے یار ہو تمہیں میرے جیون سوامی تارک سرکار ہو بھوڑیے شدگر بھگوان کی جائے سیدھے بیٹھ جائے تمہاری پرارتھنا سن لی گئی ہے لیکن اندردیو سوچنا دے رہے ہیں یہ چھوڑوں گا نہیں کوئی بات نہیں پرارتھنا ہی تو کر سکتے ہیں گروہ سے پرارتھنا سب سے پرارتھنا اس مرت لوگ میں سب کو نیردھاریت سمیں ملا ہے الگ الگ ٹائم جیون کا ملا ہے جس چھتر میں تم ہو موسیقی موسیقی